باہر رحمان الرحیم 26 نیوز ایسٹی کے ساتھ میں ہوں سہرحان آئیے بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں گجرات پاکستان دہری کے انصاف کے وائس جیئرمند شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے لیکن پھر بھی بے بس ہیں اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے میڈیا سے گفتگو کرتے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ازادی مارچ کو وہی سے شروع کیا کیا جہاں روکنے کی کوشش کی گئی ہماری جتو جہد انصاف کی جتو جہد ہے پنجاب میں ہماری حکومت لیکن پھر بھی بے بسی ہے برطانوی عدالت نے شہباز شریف کی حکم میں امتنا کی دروازت مستعد کر دی کمی شریف میں میڈیکل سٹور کے الیکشن میں متعب ہونے پر چودری شاہد گوجہ نے ایک خوبصورت اشائیہ دیا جس میں کمی شریف کی کمیونٹی اور صحافی برادری کو مدعو کیا گیا کمی شریف میڈیکل اسوسییشن میں متعب ہونے پر چودری شاہد گوجہ نے سکندر ویلی میں شندار اشائیہ دیا گیا جس میں تاجر برادری سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ صحافی برادری کو بھی مدعو کیا گیا تقریب کا بقاعدہ غاز لابت اکلام نات پاک سے کیا گیا صدر چودری شاہد گوجہ کا کہنا تھا تمام امران کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارا یہ کرمہ اتحاد و یقین سے چلتا رہے گا میں ہر مشکل میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا حسوسی کوریج ینگ جرنیلسٹ پریس کلاب کے امر پوری ٹیم نے کی راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ نے راولپنڈی کے زلی انتظامیہ کی سرزنش کرتے ہوئے کہا ہے کہ زلی انتظامیہ راستہ روکنے والے پی ٹی آئی کارکنوں کی سہولت کار بنی ہوئی ہے سٹکے بلاگ کرنے والوں کے حلاف کروائی کریں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بنچ میں تحریک انصاف کے دھرنوں کے حلاف راولپنڈی بنچ میں کمیشنر ڈی سی ایس ایس پی اپریشنز پیش ہو گئے ڈی سی راولپنڈی کے تحیر سے پہنچ رہف اور عدالت کا اظہار برہمی کیا جسٹس مرزا وکاس راوف نے ریمارکس کیا کہ زلی انتظامیہ سرزنش کے بند کرنے والوں کی سہولت کار بنی ہوئی ہے بیان حلفی جمع کرائے راستے بند کرنے والوں کے حلاف قنوری کروائی کریں گے راستوں اور تلیمی داروں کی بندش پر اظہار برہمی بھی کیا گیا لاہور سابق وزیراعظم عمران حان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے حلاف امریکی سازش اور مجھے قتل کرنے والاوی سفرات کے حلاف میرے پاس چھوز ثبوت نہیں میرے بس میرے پاس قرائنی شواہد ہیں جرمنی کے نشریاتی ادارے ڈی 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 و کو انٹرویو میں سابق وزیراعظم عمران حان نے کہا ہے کہ چونکہ میں اقتدار پر حکومت کی گریپس کے لیے حطرہ سمجھا جاتا ہوں اس لیے مجودہ حکومت انہیں قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے عمران حان کا کہنا تھا کہ خوران حوف صدا ہیں الیکشن کے بارے میں انہیں معلوم ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس لیے ان کا مقصد مجھے راستے سے ہٹانا تھا انہوں نے دوسرے طریقے بھی اسمائے اور مجھے نہ اہل قرار دینے کی کوشش کے ساتھ ہی میرے حلاف دشت کردی کے مقدمات بھی دائر کیے